بسم اللہ الرحمن الرحیم نا سب بھرائی نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے یہ جاننے سے پہلے میں آپ کو میز کا جو پودہ ہے یعنی کہ جو مقاہی کا پودہ ہے اس کی چند خصوصیات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو دوستو جو مقاہی کا پودہ ہے یہ کراس پولینیٹر پودہ ہے کراس پولینیٹر سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو میل پارٹ ہے یعنی کہ جو اس کا نر پورشن ہے اس پہ یہ جو پولن گرین آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس پودے کے فیمل پارٹ کو بھی فٹیلائز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے آس پاس جو دوسرے پودے موجود ہیں ان کو بھی فٹیلائز کرتے ہیں اس لیے ہم اس کو کراس پولینیٹر پودہ کہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جو اس کا میل پارٹ ہے اس پہ یعنی کہ جس کو ہم ٹیسر کہتے ہیں اس پہ یہ پولن گرین موجود ہیں یہ پولن گرین ہوا کی وجہ سے یہاں پہ گرتے ہیں اور یہ اس کا سلکنگ پارٹ ہے جس کو ہم چھلی بھی کہتے ہیں آپ کو چھلی پہ یہاں پہ بالنما یہ ایک سٹرکچر نظر آتا ہے یہاں سے پولن گرین گرتے ہیں یہاں پہ ہی تو یہ جو بال ہیں جس کو ہم سلکنگ کہتے ہیں یہاں سے پولن گرین یہ اس کو یہ جو حصہ ہے یہ پولن گرین کو کیچ کرتا ہے اور اس کے علاوہ کیچ کرنے کے بعد اس کو آگے اندر لے کے جاتا ہے جس کی وجہ سے فٹیلائزشن کامل شروع ہو جاتا ہے اب ہوتا کہا ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے یا غیر مدنوادن خادوں کے استعمال کی وجہ سے یہ جو میل پارٹ ہے جو اس پہ پولن گرین ہیں ان کی جو لائف ہے یہ بہت زیادہ کام ہو جاتی ہے اب یہ جو فیمیل پارٹ ہے اس کے اور اس کے درمیان جو پیدا ہونے کا وقفہ ہے یہ تقریباً چار سے پانچ دن کا ہے یعنی کہ یہ جو میل پارٹ ہے یہ پانچ سے چھ دن پہلے پیدا ہو جاتا ہے اور جو فیمیل پارٹ ہے یہ پانچ چھ دن کے بعد پیدا ہوتا ہے اب ہوتا کہا ہے کہ جب یہ وقفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پانچ چھ دن کا ہے کچھ موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے اور غیر مدنوادن خادوں کے استعمال کی وجہ سے یہ جو وقفہ ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو فیمیل پارٹ کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے یہ جو میل پارٹ ہیں یہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی لائف جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے یعنی کہ جو ان کی فرٹیلائیزیشن کیابیلٹی ہوتی ہے وہ کام ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو اس کی فرٹیلائیزیشن ہے وہ کام ہو جاتی ہے اور جنہیں فرٹیلائیزیشن کام ہوگی اس وجہ سے دانوں کی جو برائی ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی بنیادی ضروریات ہیں یا کون سی ایسی کھا دے ہیں جو ان دانوں کی مکملہ برائی کے لیے بہت ضروری ہیں سب سے پہلے تو جو تیمپریچر ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے یعنی کہ آپ نے جب آپ کی فصل جو ہے وہ ٹیسلنگ اور سلکنگ سٹیج پہ آ جائے تو آپ نے پانی کی کمی نہیں آنے دینی اگر پانی کی کمی آئے گی تو جو آپ کی فصل ہے وہ سٹریس میں آ جائے گی اور اس وجہ سے اس کا جو میل پارٹ ہے وہ ایفیکٹ ہو جائے گا سیکنڈ نمبر پہ بات کریں تو جو بران ہے جس کو ہم بورے کسڈ بھی کہتے ہیں اس کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو میل پارٹ ہے ان کی لائف کام ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر پوٹاش کے ہم ناس اب استعمال نہ کیا جائے تو یہ جو آپ کو بال نظر آ رہے ہیں جس کو ہم فی میل پارٹ کہتے ہیں تو ان کی جو سٹرکچر ہے وہ اچھا ڈیویلپ نہیں ہو پاتا تو جب میل پارٹ یہاں سے یہاں پہ گرتا ہے تو یہ ہر جو ہے ان کا سٹرکچر اچھا نہیں ہوتا تو یہ جو میل پارٹ ہوگا اس کو آگے اندر ٹرانسفر نہیں کریں گے تو جب میل پارٹ اندر ٹرانسفر نہیں ہوگا تو اندر فرٹیلائزیشن نہیں ہو سکے گی اور جب فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی تو دانوں کی مکمل برائی نہیں ہوگی تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں یہ میں آپ کو ایک چلی دکھا رہا ہوں اس پہ ہنڈر پرسنٹ دانوں کی برائی ہو گئی ہے تو جب ہم مناسب خادوں کا استعمال نہیں کرتے اور اس کے علاوہ پانی کا خاص خیال نہیں رکھتے تو دانوں کی برائی جو ہے یہ ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ تا کم ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جو ملپ کے چلی ہے اس میں چالی سے پچاس پرسنٹ دانیں کم ہو گئے ہیں تو ہمارے کھیت میں تقریباً پچی سے تیس ہزار پودے موجود ہوتے ہیں ایک اکڑ میں تو جب اتنے پودوں میں پچاس سے سارٹ پرسنٹ دانوں کی کمی آ جائے گی تو ہماری جو پروڈکشن ہے وہ کیسے زیادہ ہو سکتی ہے تو دوستو اگر ہم چھوٹی سی جو گلتی ہم کر رہے ہیں گیر مضموات اور خادوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے تو اگر ہم اس پر قابو پا لیں تو ہماری جو پروڈکشن ہے وہ تیس سے چالی پرسنٹ انکریز ہو سکتی ہے اس طرح دوستو یہ چھوٹی چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز میں دوسری فرنسلوں کی بنیادی جو ہم گلتیاں کر رہے ہیں اس کے بارے میں اور اس کے علاوہ منافع بخش پیداوار اور ذرات کے بارے میں جانکاری اصل کرتے رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورن سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اللہ حافظ